ہم پڑھ رہے ہیں تھوریکس کے انیٹمی ہارٹ کا ٹاپک ڈسکس کر رہے ہیں بیٹی چوراسیہ سے اور آج جو ٹاپک ڈسکس کریں گے that is the nerve supply of the heart اچھا ہارٹ کی جو nerve supply ہے براڈلی اس کی جو موٹی موٹی بات آپ نے یاد رکھنی ہے کہ کون سی چینج سپلائے کرتی ہیں ہارٹ کو کس طرح سپلائے کرتی ہیں اور بیسیکلی ان کا میجر فنکشن کیا ہوتا ہے سو دو سسٹمز ہارٹ کو سپلائے کرتے ہیں پیرا سمپیتھارک سسٹم اور سمپیتھارک سسٹم آپ کو یہ پتہ ہونا چاہیے کہ پیرا سمپیتھارک فائبرز جو ہیں وہ ہارٹ تک کس نرف کے تھو پہنچتے ہیں پیرا سمپیتھارک نرف فائبرز ریشتہ ہارٹ وائی آدھا آل فیمس ویگس نرف رائیڈ ویگس نرف لیفٹ ویگس نرف دو ویگس نرفز ہیں جو سپلائے کرتی ہیں کون سے فائبرز پیرا سمپیتھارک فائبرز ہارٹ کو اچھا اب ان کا میجر فنکشن آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ جو پیرا سمپیتھارک سپلائے ہے it is کارڈیو انہیبیٹری which means کہ جب پیرا سمپیتھارک سسٹم اسٹیومیلیٹ ہوگا so ہارٹ ریٹ ویل گو ڈاون this is what we call the کارڈیو انہیبیٹری فنکشن so پیرا سمپیتھارک ایکٹیویشن will slow down the ہارٹ جبکہ جو سمپیتھارک انہیبیشن ہے they are dry from the upper 4 to 5 thoracic segments of the spinal cord ہم نے different videos میں general anatomy کی videos میں اور chest ہی کی دوسری videos میں میں ان کے لنک دے رہا ہوں یہاں پر اس میں ہم نے سمپیتھارک اور پیرا سمپیتھارک سپلائے ڈسکس کی ہوئی ہے اس میں یہ ہم نے گینگلیا کا بھی ذکر کیا ہوا ہے segments کا ذکر کیا ہوا ہے یہاں پر quickly اسی لئے انہوں نے اس کو summarize کر کے لکھ دیا ہے کہ جو پیرا سمپیتھارک سپلائے ہے وہ کارڈیو انہیبیٹری ہے وہ ویگس کے ذریعے آتی ہے جو سمپیتھارک سپلائے ہے وہ اپر 4 to 5 thoracic segments of the spinal cord سے ڈرائیو ہوتی ہے اور this is کارڈیو ایکسیلیریٹری کارڈیو ایکسیلیریٹری کا مطلب یہ ہے جیسے گاڑی کے ایکسیلیریٹر پہ پاؤں دبا دیتے ہیں بلکل اسی طرح it is ایکسیلیریٹری which means کہ جب سمپیتھارک ڈرائیو stimulates کرے گی ہارٹ کو تو ہارٹ ریٹ would basically go up it will increase and the coronary vassals arteries will dilate so یہ میجر بات آپ نے یاد رکھنی ہے پھر ایک جو میجر کونسپٹ پتا ہونا چاہیے وہ یہ کہ جو پیرا سمپیتھارک سپلائے ہے اور جو سمپیتھارک سپلائے ہے ہارٹ کی وہ ایکچولی ہارٹ کے نزدیک پلیکسس بناتے ہیں ان کی بہت ساری برانچز نکلتی ہیں and they mingle with each other and this is what we call two plexes دو plexes بنتے ہیں ہارٹ کے اراؤن ایک کو ہم کہتے ہیں سپرفیشل کارڈیک پلیکس the other one is called the deep کارڈیک پلیکس سپرفیشل کارڈیک پلیکس کی آپ کو location بتا ہونی چاہیے similarly deep کارڈیک پلیکس کی so the سپرفیشل کارڈیک پلیکس is situated below the arch of aorta it is present below the arch of aorta ہارٹ آپ کو یاد ہے so this is the heart اور یہاں سے aorta جو نگلتی ہے it forms the arch of aorta so arch of aorta کے نیچے موجود ہوتا ہے سپرفیشل کارڈیک پلیکس اور arch of aorta کے behind اس کے پیچھے موجود ہوتا ہے behind the arch of aorta is present the deep کارڈیک پلیکس تو ان دونوں کی locations پتا ہونی چاہیے اور ان کی جو جو برانچز ان پلیکس میں contribute کرتی ہیں ان برانچز آپ کو پتا ہونا چاہیے for example جو سپرفیشل کارڈیک پلیکس ہے اس کے کانٹریبیوٹری برانچز سپیلکاڈیک پلیکس 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 اس کا اعکم here we have two پلیکس they are both present around the heart superficial cardiac پلیکس it is present below the arch of aorta the deep cardiac پلیکس is present behind the arch of aorta because it's a little more deep پر there پلیکس میں یہ بتایا گیا ہے کہ کون کون سی برانچز کونٹریبیوٹ کرتی ہیں پلیکس میں نظر آگیا دو ویڈس نرو installation نظر آ رہی ہیں اور scent lista یہ بھی اور یہ گینگلیا جو chuckles کرتے ہیں towards these plexes اب اگر پہلے ہم بات کریں superficial cardiac plexes کی so superficial cardiac plexes میں you have a branch from the inferior branch from the left vegas so the inferior branch is contributing here and you also have contribution from the sympathetic chain کا superior cervical ganglia اور یہ دیکھیں بات یہاں پہ لکھی ہوئی تھی کہ superficial cardiac plexes میں کیا کیا ہے superior cervical branch from the sympathetic and inferior cervical cardiac branch from the left vegas so ek branch are he have from parasympathetic supply or ek branch are he have from the sympathetic supply parasympathetic sequence here inferior branch sympathetic sequence here superior cervical ganglia supply so these two are actually supplying to the superficial cardiac plexus and then everything else is supplying to the deep cardiac plexus okay so deep cardiac plexus میں uh right vegas ki superior branch inferior branch or recurrent laryngeal ki branch isi taraha left vegas ki superior branch or recurrent laryngeal branch okay and all the branches from the sympathetic ganglia so if you look at this diagram you would know that what are the contributing tributaries to the superficial and the deep cardiac plexus okay and from here it goes to various parts of your heart okay so the deep cardiac flesh is situated in front of the baffection of trachea behind the arch of aorta it is formed by all cardiac branches drive from all cervical and upper thoracic ganglia of the parasympathetic chain or agar parasympathetic ki baat karein toh us mein se bhi branches are rheni or recurrent laryngeal me se bhi branches are rheni right now the right and the left halves of the plexus distribute branches to the corresponding coronary and pulmonary plexuses separate branches are given to atria so this apply to the whole heart basically clinically pain wise important hai kyunki angina ka pain hota hai angina ka jo pain hai cardiac pain jis se hum kehatte hai it is ischemic in nature and it is caused by incomplete obstruction of coronary artery so if this is a coronary artery if there is a complete obstruction of the coronary artery to you pura area supplied by the coronary artery will be dead and this is what we call myocardial infarction lakin agar incomplete obliteration hai complete obstruction nahi hai there are fibro fatty plex for example so the lumen thoda chota ho jata hai lakin complete block nahi ho ta so yeh wala jo area hai myocardium ka it will be undergoing ischemia or yeh joh ischemia ho ga iski wajah se pain ho ta so ischemic pain is the angina and the exons of the pain fibers conveyed by the sensory sympathetic sympathetic cardiac nerves reach the thoracic one to thoracic five segments yeh abhi oopper baat kari thi na yeh sareh segments thoracic supply karte hai so pain fibers inhi me travel karte hai abh mazhe ki baat ki yeh hai ki yeh wala jo area hai the same area also receive sensory input from the medial side of the arm medial side of the forearm and the upper part of the chest isi liyeh jo angina ka pain hai wo pre-cordium me to feel hota hi hai there was a a diagram joh yes this diagram so angina ka pain pre-cordium me to feel hota hi hai lakin upper part of the chest medial side of the arm and the forearm and also the hand in areas may be pain feel hota hai because yehaan se bhi joh sensory supply hai wo usi area me jati hai johan se sensory supply cardiac plexus ki jati okay so that's why you feel pain in in all those areas in fact sometimes yeh joh skin areas ka pain hai arm ka ya forearm ka yeh zyada intense hota hai as compared to the pre-cordial pain uska reason yeh hai ke joh sympathetic fibers uh joh sensory supply hai it is more strong uh in the skin area as compared to the viscera so viscera have low amount of sensory output whereas the skin is an area with high amount of sense this is why you sometimes feel more pain in the skin supplied as compared to the viscera so heart may actually itna pain nahi hota jitna medial side of the arm ya forearm may hota so basically kya bat ham ni ki cardiac joh nerve supply hai us mein dho plexes hai deep cardiac plexes superficial cardiac plexes in dho nho plexes ki aapko location pata honi chahi hai kone kone si branches contribute kerti hai or in ka pain se kya link hai so that's all about the nerve supply of the heart next video me aapse mulaqat hoogui jis mein eek or topic heart ka discuss kis keringi tb tak ilia aapna khayal rakhyega take care of yourself